ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ولوگنگ چینل پر لے کر جانا چاہوں گا جو کہ میرے دوست فیصل خان الہی کا ہے بہت ہی اچھی ولوگنگ کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ آپ ان کے چینل کا ضرور وزٹ کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور ان کے چینل کو سپورٹ کریں ان کے چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا سوزوکی کلٹس 2019 موڈل کا ریویو لے کر آیا ہوں یہ گاڑی فور سیل ہے یوز کنڈیشن میں ہے اور یہاں پر فرنٹیر موٹرز راول پینڈی پر اس وقت موجود ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس گاڑی کے ڈیٹیل ریویو دیا جائے گا سوزوکی کلٹس 2019 موڈل ہے اور اسلام آباد کی اس کی ریجسٹریشن ہے وائٹ کلر میں یہ گاڑی اس وقت یہاں پر فرنٹیر موٹرز پر موجود ہے تو گاڑی کی کنڈیشن آپ فرنٹ سے دیکھ لیں اور بیک سیٹس میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھا دیتا ہوں سوزوکی کلٹس 2019 کا موڈل ہے اور اسلام آباد کی ریجسٹریشن ہے یہ سوزوکی کلٹس وی ایکس ایل ہے اور مینویل فرانسمیشن کے ساتھ ہے مطلب اس سے اوپر پھر وی ایکس ایل آٹو آتی ہے جو کہ ٹاپ آف دا لائن ہے تو چلی آپ کو اس کا انٹریئر بھی دکھا دیتے ہیں یہ گاڑی فور سیل ہے تو انٹریئر وغیرہ کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ لیں اور اس کی گاڑی کی باڈی کی اوپر کوئی ٹچ اپس وغیرہ نہیں ہیں نیٹ این کلین کنڈیشن میں یہ گاڑی اس وقت یہاں پر موجود ہے لاسٹ میں آپ کو اس گاڑی کی پرائز کے بارے میں بھی انفارم کیا جائے گا لیکن پہلے آپ اس گاڑی کی انٹریئر کی کنڈیشن دیکھ لیں اگر ڈیٹیل میں بات کی جائے تو اس کے فرنٹ پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہیلوجن لیمپس ملتے ہیں پارکنگ لائٹس اور ٹرن سیگنل بھی آپ کو ہیلوجن لیمپ میں ملے گی اور کرسٹل ہیڈ لائٹس دی جاتی ہیں اس کے فرنٹ پر اس کی گریل بلیک کلر کی دی جاتی ہے اور کروم کی ڈرمینگ ہے گریل کے اوپر اور دوسرے سائٹ سے آپ اس کی لائٹس دیکھ لیں کیونکہ یہ وی ایکس ایل ہے تو آپ کو یہاں پر فوگ لیمپس کی اوپشن مل جائے گی اس کے لائوہ وائٹ کلر میں باڈی کلر میں اس کا فرنٹ بمپر دیا جاتا ہے فینڈر کے اوپر آپ کو ٹرن سکنل ملے گا جو کہ ہیلوجن لیمپ میں آتا ہے باڈی کلر میں اس کے سائٹ بیو میررز دی جاتے ہیں جو کہ الیکٹرونکلی ایڈجیسٹیبل ہوتے ہیں اور اس کے سائٹ بیو میررز کے اوپر آپ کو ٹرن سکنل کی اوپشن نہیں ملتی یہاں پر باڈی کلر میں اس کے دور ہینڈلز آپ کو دیا جاتے ہیں اس کے لائوہ ٹائرز وغیرہ کی کنڈیشن آپ کو میں اس کی دکھا دیتا ہوں وان سکسٹی فائف سکسٹی فائف کا ٹائر ہے اور فورٹین انچز کے علاوئی ویلز کی اوپشن آپ کو اس میں مل جائے گی یہاں پر فرنٹ پر آپ کو اس میں وینٹی لیٹڈ ڈسک بریک مل جاتی ہے جبکہ بیک سائٹ پر آپ کو اس گاڑی میں ڈرم بریک کی اوپشن ملے گی اور یہ گاڑی ای بی ایس کی اوپشن کے ساتھ آتی ہے اور اس گاڑی کے ریئر وینڈ سکرن آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈی فاغر مل جائے گا اور ہائی ماؤنٹڈ بریک لیمپ آپ کو اس کی وینڈ سکرن کے اوپر مل جائے گا اس کے علاوہ بیک پر تمام لائٹس آپ کو ہائیلوجن لیمپ میں ملے گی اس کا بریک لیمپ، ٹرن سکنل اور ریورس لیمپ آپ کو ہائیلوجن لیمپ میں دیے جاتے ہیں یہاں پر آپ کو سزوکی کا لوگو مل جائے گا دوسرائٹ آپ دوسرائٹ پر آپ کو کلٹس لکھا ہوا ملے گا اور وی ایکسیل کا سٹکر مل جائے گا باڈی کلر میں ریئر بمپر آتا ہے اور لیکٹرز کی اوپشن نہیں ملتی یہ رہی اس گاڑی کی کی آپ ابھی میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں انٹیئر کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں یہاں پر اس کے دور کی اوپر آپ کو وینڈوز کو آپین ڈاؤن کرنے کے بٹنز ملیں گے کنڈیشن وغیرہ آپ دیکھ لیں سینٹر لوکنگ سسٹم ہے اور ساتھی سائیڈ ویو میررز کی ایڈجیسمنٹ ہے تھری سپوک سٹیرنگ ویل ہے ایس ایر بیک کی اوپشن آپ کو مل جائے گی اور سیزوکی کا لوگو ہے اور سوفٹ پلاسٹک اس کے مٹیریل کے لیے یوز کی گئی ہے اور الیکٹرک پاور سٹیرنگ ویل جو کے ریکن بنیون ہوتا ہے اس میں یوز کی جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے سرکولر شیپ میں ایروینٹ دیا گیا ہے اور اس کی ٹرمنگ آپ کو کلاوسی فینش سلور کلر میں ملتی ہے نیچے فوگ لیمپس کو آن اور آف کرنے کے لیے بٹن دیا جاتا ہے ویل دیا جاتا ہے یہاں پر اگر میں انسٹرمنٹ کلسٹر کی بات کروں تو 180 کلومیٹر تک اس گاڑی کی سپیڈ لیمٹ کی گئی ہے اور اس طرف آپ کو لیفٹ سائٹ پر انجن آر پی ایم میٹر دیا جاتا ہے سکس تھاؤزن سے ریڈ لائننگ سٹارٹ ہوتی ہے ایٹ تھاؤزن تک یہ گاڑی ریپ کرتی ہے مزید یہاں پر آپ کو اس میں ایک ملٹی انفومیشنل دسپلی سکرین بھی مل جائے گی جس میں اگر آپشن کی بات کی جائیں تو آپ کو فیول انڈیکیٹر مل جائے گا یہاں پر آپ کو ایوریج مل جائے گی اس کے علاوہ ٹائم کی آپشن ملتی ہے اور فائف سپیڈ فارورڈ مینویل ٹرانس میشن مل جائے گی اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک ایر بیگ پیسنجر کیلئے دیا جاتا ہے ایک ایوینٹ پیسنجر کیلئے دیا جاتا ہے کلو باکس اس میں آپ کو مل جائے گا پیسنجر دور کی بھی آپ کنڈیشن دیکھ لیں فرنٹ پر انٹیریر اس کا کافی نیٹ ان کلین ہے یہاں پر آپ کو اس کی فیبرک سیٹس مل جاتی ہیں جو کہ ڈارک گری کلر میں آتی ہیں باکس اس پر آفٹر مارکیٹ اس طرح سے قوز لگائے گئے ہیں باقی یہاں پر آپ کو سنشیڈز ملیں گے آپ کو مرر کی آپشن نہیں ملتی پیسنجر سنشیڈ کے پر مرر نہیں دیا جاتا جبکہ ڈرائیور سنشیڈ کے پر آپ کو مرر مل جائے گا مزید یہاں پر آپ کو ریئر ویو میرر مل جائے گا آپ کو یہاں پر لائٹ مل جائے گی فرنٹ پر یہاں نیچے کپ ہولڈرز ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو اس میں پارکنگ بریک جو کہ منویل پارکنگ بریک ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے باقی آپ اس کے سیٹس کی کنڈیشن دیکھ لیں قوز لگائے گئے ہیں اور اس کی فرنٹ پر دونوں سیٹس منویلی ایڈیسٹیبل ہیں اور اگر میں بیک سیٹس کی بات کروں تو بیک پر آپ کو ایڈریس کی اپشن نہیں ملتی اس طریقے اس کی بیک سیٹس دی جاتی ہیں جو کہ فیبرک میں آتی ہیں اور نون ایڈیسٹیبل سیٹس دی جاتی ہیں بیک پر تو چلی آپ کو اس گاڑی کا انجن وغیرہ بھی دکھا دیتے ہیں انجن وغیرہ انجن وغیرہ آپ اس کے اس وقت دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھا سوزوکی کلٹرز 2019 موڈل وی ایکسیل کا ڈیٹیل ریویو ون تاوزن سی سی کار ہے اور وائٹ کلر ہے اور اسلام آباد کی ریجسٹریشن ہے تو اگر آپ اس گاڑی کو خریدنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہیں تو سکرین پر آپ کو فون نمبر دیا گیا ہے آپ کال کر کے باقی انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے اس کے علاوہ اس گاڑی کے بارے میں آپ کیا سوچ رہے ہیں کامل سیکنڈ میں اپنی رائے سے ضرور آگا کریے گا اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بہلا ایکن پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی لیٹس نوڈیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں اور مجھے نیکس ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ